سبادر مصطفیات جاکے تمی درود و سلام میرا نبی دے قدر مانچ سر جھکاکے سلام میرا الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كِيلَ لَهُتَّكِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ فَلِبِئْسَ الْمِحَادِ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ وَاللَّهُ مُسَلِّحَ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدِنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید کی سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھے میں اللہ کریم نے ایک بڑا ہی انفرادی مضمون بیان فرمایا اشارت فرمایا جا رہا ہے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو انہیں گناہ کی زد اور چڑ جاتی ہے ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا اب حق بات انہیں کہی جاتی ہے تو اور چڑ جاتے ہیں تو اللہ پھر تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ان کے لئے دوزخ ہی کافی ہے ان کے لئے پھر دوزخ ہی کافی ہے وَلِبِئِسَ الْمِحَادُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ وَإِذَا كِيلَ لَحُتَّقِ اللَّهُ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو حق جو ہوتا ہے نا حق اس کی اپنی ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے حق کسی کا محتاج نہیں ہوتا حق کے مقابلے میں لوگ بدر میں احد میں ہدیبیہ میں خندق میں ہر جگہ پہنچتے ہیں لیکن چونکہ حق حق ہوتا ہے اَرْسَلَ رُسُولَهُ بِالْحُدَا وَدْدِينِ الْحَقِ لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّ پر اللہ پھر بھی حق کو ہی غلبہ عطا فرماتا ہے انسانوں کے پاس دو تین چیزیں انہیں سمجھائی ہیں قرآن و سنت نے ایک تو یہ سمجھایا ہے کہ حق کی تلاش کرو حق تمہیں مل جائے گا اس کے لئے جد و جہد کرو اس کے لئے کوشش کرو ہم لوگ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی بس میں نے دیکھ لیا ہے سارے برے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو ساڑھے تین سو سال جد و جہد کرتے رہے کتنے سال دیکھیں آپ کے لئے کہنا مشکل ہے انہوں نے کر کے دکھا دیا ساڑھے تین سو سال حق تلاش کرتے دھونڈتے رہے اس کو دھونڈا پہلی بات ہے حق تلاش کریں اور پھر جب حق مل جائے پھر اسے قبول بھی کریں پھر مسلحت برادری میں کیسے کس طرح پھر چکر سے جب پنا چل گیا یہ حق ہے پھر حق کے قدموں میں جا کے بیٹھیں پھر حق حق کے پیچھے لگے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں متلاشی تھا کہ مجھے حق ملے میں نے بڑی جگہ کوشش کی میں بڑی جگہوں پہ گیا بڑی ہمت کی بڑا کچھ میں نے کیا حق مجھے نصیب نہیں ہوتا تھا اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی کہ مکہ میں کسی نے اعلان نبوت فرمایا فرماتے ہیں میں مصروف تھا کھیتوں میں کجوریں پکی تھیں دیگر بھی بہت ساری فصلیں سنیٹنے کے دن تھے تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا میں نے کہا بھائی تو پتہ کر کیا اور اگر تجھے وہاں حق محسوس ہوا نا تو مجھے جلدی آکے بتانا فرماتے ہیں یہ وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید بن ارکم کے گھردار ارکم میں چھپ چھپ کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے فرماتے ہیں میرے بھائی پہنچے اور واپس آکے مجھے کہنے لگے ابوزار تیرا مسئلہ حال ہو گیا یہ فصل سمیٹ اس کام کو مکمل کر اور مکہ جا وہاں تجھے تیری مراد ملے گی تو حضرت ابوزار کی فارد رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں جو چیز تھی میں نے وہی چھوڑی میں نے کہا حق مل جائے اور بندہ فصلیں سمیٹتا رہے حق مل جائے اور بندہ ڈیوٹیاں کرتا رہے حق مل جائے اور بندہ پھر گوھر کرتا رہے کل جاؤں گا پر سو جاؤں گا حق مشکل سے ملتا ہے جب مل جائے تو پھر اسے حاصل کرنے میں دیر پھر دیر کرنی نہیں چاہیے فٹا فٹ کرنا فرماتے ہیں میں دوڑایا آ کر میں نے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گھر میں کلمہ پڑا میں مسلمان ہوا جب باہر نکلنے لگا تو ایک صحابی ایک ہے حق تلاش کرنا دوسری بات ہے حق کا قبول کرنا اور تیسری بات ہے حق کا اعلان کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے یہ کام سب سے بولیے مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل ہے جس کی مرضی کی آپ بات نہ کریں وہ کہتا ہے اگلے جو میں نہیں آنا میں نے میں تو کسی اور خیال سے گیا تھا وہاں تو اور بات شروع ہو گئی وہ میری مرضی کی نہیں جب آپ کو بھی جاتی ہے میں دوائی ڈاکٹر کی مرضی کی تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں میں تو اپنی مرضی کا مریض تھا حق کا ابلاغ کرنا اس زمانے میں سب سے مشکل ہے اب حق بات کریں حق کی پیرے داری کریں لوگوں کو حق بتائیں لوگ کہتے ہیں آپ ایک بڑا جبا پہن کے نا بڑا اور بڑی پگڑی باندھ کے اس کے اوپر بڑی ساری چادر لیں اور تصوی بڑی ساری پکڑیں خبردار کوئی سیاسی سماجی معاشی بات نہ کریں اس لیے کہ ہم تو آئیں سیدھا سیدھا ایسے شخص کے پاس بیکنے جو دعا کے لفظ بھی تھوڑے استعمال کریں تھوڑا گونگا یہ ہو تو بہتر ہے اس طرح کا پیر ذرا مارکیٹ میں زیادہ چلتا ہے دور ہے نا جی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ ذرا زیادہ چلتے ہیں کہتے ہیں جی وہ بس اسے وہ تو ہجرے کے باہر اسے پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک کتنا عرصہ ہجرے کے اندر قیاد رہے جی بولیں کتنا عرصہ رہے حضور نبی پاک تو کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی تبوک میں کبھی ہدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان میں رہے یہ کس طرح کا سبق پڑھا رہے یہ کوئی مطلب نہیں میرے بھائی اب حضرت ابوزر گفاری فرماتے ہیں باہر نکلنے لگا تو ایک صحابی کہنے لگے باہر جا کے نہ بتانا میں نے کلمہ پڑھ لیا مار پڑھتی ہے تو حضرت ابوزر گفاری فرمانے لگے تو مجھے یہ بتا کہ اللہ سچا ہے کے نہیں حضور سچے کے نہیں قرآن سچا ہے کے نہیں اسلام سچا ہے کے نہیں اسے ابھی کہنے لگے کہ سارا کچھ سچا ہے تو فرمانے لگے سن پھر جب سارا سچا ہے تو میں صبح بھی بتایا کروں گا یہ سچا ہے دوپیر بھی بتاؤں گا کہ یہ بولیے بولیے اور شام بھی بتاؤں گا کہ سارا کچھ ہے سچا ہے میں سچ کا اعلان کروں گا میں ڈلورہ پیٹوں گا دیکھیں سارا کچھ سچا ہے تو پھر ہم اندر چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا اب تو آگئے ہے نا اب خیر ہو جائے گی اللہ تیری وجہ سے عزت دے گا اسلام کو بتا کیسے کرنا ہے کہ حضور اگر اسلام دین قرآن سچا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کب ایک سائے میں بیت اللہ کے اندر جا کے نمازیں پڑھیں اور دیکھتے ہیں کون ہمیں منع کرتا ہے یہ کیا بات ہوئی مسلحت ہے دیکھ لیں گے سوچ لیں گے میں بڑی دفعہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس یاسدانوں کا قصور نہیں قصور غریبوں کا ہے چودری کا قصور نہیں قصور اس کا ہے جس نے کسی کو چودری مانا ہے جس نے کسی کو چودری بنایا ہے قصور اس کا نہیں جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے قصور اس کا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے کیوں تُو نے چھوٹا سمجھا جائے واللہ نے تو یہ چھوٹا نہیں بنایا تو تیری غلطی ہے بڑے کی غلطی دنیا میں بڑے ہوتے ہی اس وقت ہیں لوگ جب چار پانچ چھوٹے ہو جاتے ہیں کیوں تُو نے اپنے ہاں کو چھوٹا جانا تو اپنی غلطی مان تو بلا وجہ چاہتا ہے فلا نہ ظالم ہے آج بھی حق کی حمایت کرنا حق کی بات کرنا حق کا اعلان کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہے میں دیکھو ایسے ایسے بے مکوفوں سے پالا پڑتا ہے ایسے ایسے پاگلوں سے کہ دل کرتا ہے یا اس کے سر میں کوئی چیز بندہ مارے یا اس کو بھگا دے کہتے ہیں بندہ چور ہے اور میں نے اس پوٹ کرنی ہے میری مجبوری ہے تو انسان ہے تو مسلمان ہے کس طرح کی تو بات کرتا ہے جاگ رہے ہیں آپ لوگ چلو دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ جاگ جائیں آج چلو یہی کر لیتے ہیں دعا ہی مانگ لیتے ہیں ہو سکتا ہے دعاوں سے انقلاب آجائے بھئی تو خود کہہ رہا ہے کہ چور ہے پھر چور کی سپوٹ کرے گا ہے تو بندہ ڈاکو ہے میری پارٹی کی مجبوری ہے کبھی مسلمان بھی اس طرح کی بات کرتے کہتے ہیں ہے ظالم جاور فاسد کر کچھ نہیں سکتا اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کرائے آپ بھی نہیں کرائے گا لیکن میری برادری کی کوئی مجبوری نہیں مجبوری اگر ہے تو یا خدا کی ہے یا محمد مصطفیٰ کی ہے ہمیں رب رسول کے علاوہ کسی کی کوئی مجبوری بولے سارے کوئی مجبوری خبردار کوئی مجبوری کیا مطلب ہوا اس بات چور کہہ تو چور کا سپوٹر چور نہیں ہوتا ڈاکو کا سپوٹر ڈاکو نہیں ظالم کا سپوٹر ظالم نہیں بے ہے یا کا سپوٹر ووٹر بے ہے یا نہیں چلو نراض ہو جاؤ کوئی بات نہیں کچھ کرو تو سہی نا نراض ہو کے ہو جاؤ نراض او بھائی حق جب آئے تو اسے قبول کر جب تیرے سامنے باطل آئے تو اس کا انکار کر قُل جا الحق وزہق الباطل جب حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے باطل مٹنے کے لیے ڈار اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ظالم کی فاسق فاجر کی کسی موقع پر بھی آدھی زبان سے بھی تعریف نہ کر تو عجیب لوگ ہیں امنوں اور پھر ابھی بھی لوگ اس خوف کا شکار ہیں ابھی بھی میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں پتر چھڑ پر آسانوں کی لوڑے کسے نمتھا لانے دی سانوں لوڑا ہے جی کیوں نہیں کیوں نہیں اگر حضرت بلال عبشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چار آتھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں چار آتھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں اور مئیہ بن خلف اوپر بیٹھ کے پوچھے کہ بلال اب بتا حاک کون ہے ساچ کون ہے حضرت بلال علانیہ کہہ حاک وہ ہے جو محمد عربی کی صورت میں آیا ہے ساچ وہ ہے جسی اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا تو تجھے زیادہ مجبوری ہے کوئی مطلب نہیں اس بات کا ہم بڑے نظریاتی فکری پیڑے لوگ ہیں ایک بات اور بھی کر جاؤں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کوئی مذہبی بندہ بھی اگر غیر نظریاتی بندہ مذہبی جماعت بھی غیر نظریاتی بندہ لاتی ہے جماعت نظریاتی ہے بندہ غیر نظریاتی ہے تو ہم اس غیر نظریاتی بندے کے بھی سپوٹر بندہ بھی نظریاتی چاہیے اقتدار ضروری نہیں نظریہ ضروری ہے انقلاب وقت پہ آیا کرتا ہے اور وہ انشاءاللہ ہاں ہمیں کوئی سبق نہ پڑھائے اس لیے کہ گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا چلو آپ کو نام بھی سمجھ آئے تو میں نے بات کر دی ہے گندے پانی سے وضو بولیں وضو کرنا ہو تو پانی کا صاف ہونا جس جگہ بیٹھو اس کا بھی صاف ہونا جو بندہ وضو کرنے جائے اس کا پہلے غسل ہونا پھر وضو ہوتا ہے اس لیے کیا تماشا ہے سارے ایک ہی گنگا میں بہنے شروع ہو گئے کیا مطلب ہے ان باتوں حق حق ہوتا ہے اور حق کی اپنی ذاتی طاقت ہو پہلی بات ہویا کہ بہت سارے لوگ حق نہیں مانتے کیریئر بچاتے رہتے ہیں بیچارے کہ تو سیاسی کیریئر بچ جائے ساکھ بچ جائے سب کے ساتھ چلیں گے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے سنو فیرون ساری زندگی ساکھ ہی بچاتا رہا باج گئی پھر اس کی جنابِ آسیہ اس کو ایک کونے میں لے گئی فیرون کی بیوی کہنے لگی تُو نے ستر لاکھ بچے قتل کرائے تُو نے لاکھوں عورتوں کو بیوہ کیا اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے بیٹنیوں کو زندہ رکھتا ستر لاکھ کے قریب یا ستر ہزار کے قریب بچے قتل کرائے فیرون نے تو جنابِ آسیہ بازو پکڑ کے کونے میں لے گئی کہنے لگی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جنابِ موسیٰ جو کہتے ہیں وہ حق کہہ کے باطل ہے تو فیرون کے اندر سے عواز آئی کہنے لگا آسیہ بات صحیح یہی ہے کہ جو موسیٰ کہتا ہے بات بلکل سچی ہے تو جنابِ آسیہ کہنے لگی پھر مانتا کیوں نہیں کہنے لگا چدراہت کا کیا بنے گا تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہنے لگا اتنا بڑا بادشاہ ہوکے موسیٰ کے قدموں میں بیٹھو کونی سمجھے ہی آپ کو اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ موسیٰ کے قدموں میں بیٹھو تو جنابِ آسیہ کہنے لگی موسیٰ کے قدموں نہیں بیٹھنا حق کے قدموں میں بیٹھنا وہ اللہ کے رسول ہے پیغمبر ہے اللہ کا نبی سمجھ کے کہنے لگا نہیں میں نہیں قبول کرتا نہیں مانا اس نے پھر آج نشانِ عبرت بان گیا نا فیرون جب گوتے لگنے لگے نا دریاء میں تو کہنے لگا مانتا ہوں میں گوتے لگیں گے تمہیں پھر مانے تو کیا مانے رب کریم نے کہا جو گوتے کھا کے مانے اب اس کی وقت پہ مانے اس کی مانی جاتی ہے کھاؤ گوتے خود ہی مان جاؤ بے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی نہ مانی جنابِ آسیہ حق کو مان گئی اللہ انہیں یہ شان عطا کرے گا کہ جنت میں جنابِ آسیہ کا نکاح نبی پاک کے ساتھ فرمائے گا صل اللہ تعالیٰ علیہ حق کو تسلیم کرے حق جب آئے ابو اللہ اب ساری زندگی چدرہ ہٹ بچاتا رہا پھر بچ گئی اس کی کہنے لگا برادری کے ساتھ بیٹھا ہوں بچ گئی ابو جال نے چدرہ ہٹ بچائی کہنے لگا ساری برادری ایک طرف ہے میں برادری کے ساتھ ہوں پھر بچ گئی چدرہ ہٹ حضرت اسمانِ غنی بھی چودری تھی جو یہ قبیلہ تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو عبدِ مناف اس کی دو شاخیں ہوئی یعنی برادری ایک تھی دو شاخیں ایک سے بنو آشم تھے ایک تھے بنو عمیہ تھے ایک شاخ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنو عمیہ نے تھا اور دوسری بنو عمیہ کی شاخ ہے برادری ایک ہے اوپر جا کے دادہ ایک ہے دو شاخیں دوسری سے حضرت اسمانِ غنی بنو بنو عمیہ اور بنو عمیہ کی ہمیشہ جنگ رہی لڑائی رہی برادری ایک تھی پر سوشل بائیکارڈ تھا آنا جانا کوئی نہیں تھا تعلق کوئی نہیں تھا جس طرح ہمارا جس سے جگڑا ہوتا ہے چھوٹے بالان منا نہیں کر چھڑی دا اور بال کو بندہ پرون آکھے نا انہوں انہوں اندروں کو بلا کر دے ایسی نہیں جانا اسی انہوں لڑے ہیں یہاں ایسی ہوتا ہے نا ایسی انہوں لے کون کون لڑے آنگا ہے بال بڑے لڑے ہوں لڑے ہیں چھوٹے ہیں نہیں پکیاں کار چھائے دیا بڑوں کی لڑائی تھی تو چھوٹے پکے ہو گئے جناب اسمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بچپن میں بھی کبھی اس گلی سے نہیں گزرے تھے جہاں بنو عاشم کے گھرانے تھے اختلاف بھی تھا اور بڑا اختلاف تھا کہتے ہیں میں حضور سے کبھی ملنے نہیں جاتا کیونکہ اختلاف تھا اب حضرت عثمانِ غنی سردار بھی تھے اپنے والی شاہ کے چودری بھی تھے آپ کے والد جلد انتقال کر گئے تو دستار آپ کے سر پہ رکھ دی گئی مال بھی بڑا تھا مکہ میں جو چار امیر لوگ تھے ان میں دوسرا نمبر حضرت عثمانِ غنی کا تھا اتنے امیر بھی تھے مالدار بھی تھے جھگڑا بھی تھا لیکن جب پتہ چل گیا نا حق نبی پاک کی طرف ہے صل اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ وہ جو کہتے ہیں حق اور سچ کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے پورا گھنٹا نہیں لگایا سوچنے میں ایک گھنٹے سے پہلے پہلے میں نبی پاک کے دروازے پہ پہنچ گیا سارے مکہ میں شور پڑ گیا کہ بنو امیہ کا آدمی بنو آشن کے گھارہ آگیا بنو امیہ کا آدمی فرماتے ہیں میں نے نہ صرف کلمہ پڑا بلکہ میں نے غلامی نہیں کی تابداری کی حضرت عثمان غنی نے حضور کے سین میں جھاڑو بھی دیا پھر جناب عثمان غنی نے نبی پاک کے گھر میں چولا جلانے کے لئے آگ بھی جلائی پھر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بھی پکا کے حضور کو کھلائی نوکری کی غلاموں کی طرح کہتے ہیں میں جب گھر جاتا تو میرا چاچا مجھے کہتا چودریوں کا بچہ ہو کے سپہ سالاروں کا بچہ ہو کے اور معاذ اللہ ان کے گھر جاتا ہے جن سے ہماری مخالفت ہے کہتے ہیں میں اپنے چاچا سے کہتا چاچا چپ کر بات چھوٹے بڑے کہ نہیں بات حق کی ہے رب جسے حق عطا کر دے اس کی غلامی کرنی چاہیے اس کے پیچھے چلنا چاہیے اس کی پیروی میں دھوڑنا چاہیے پھر دیکھا نہیں سامنے کیا ہے بہت سارے لوگ بچاتے رہے کیریئر پھر بچ سکا نابو لہب بچانا ابو جہل بچانا امیہ برخلب بچانا پیرون بچانا اور حضرت عثمانِ غلی نے حق کو مانا نا پہلے چھوٹی اسی برادری کے سربراہ تھے پھر ایک وقت آیا کہ پوری امت کی امیر المومنین بن گئے جب تو حق کی حق کی آواز پہ لبائی کہتا پھر رب تجھے خدای عزت عطا فرماتا ہے پھر خدای وقار ملتا ہے حق جب آئے اسے قبول کریں حق کی بات سنیں حق کی بات پر کہت حق کی بات اکثر ہماری مرضی کی نہیں ہوتی جب نفس پر کچھ بات گران گزرتی ہے تو اصل حق کی وہی ہوتی ہے سچی اور خریبات وہی ہوتی ہے جو طبیعہ پر نفس پر گران گزرتی ہے وہ بات صحیح ہوتی ہے ہمارا نفس قبول نہیں کرتا تو ہم حق کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں حق کو قبول کرنا سیکھیں اس طرح نہ کریں کہ حق آئے تو زید چڑے حق کو قبول کریں حق پر عمل کریں کبھی بھی غلط جھوٹے فریبی آدمی کے ساتھ ہے نہ چلے کبھی نہ چلے ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے ہم خبردار ہوتے ہیں پھر بھی اللہ جانے کیوں ہم سپوٹ کرتے ہیں کیا ہمیں مجبوری ہوتی ہے کیا ہمیں دکت ہوتی ہے کس جگہ ہم پریشان ہوتے ہیں کم از کم تو اور کچھ نہیں کر سکتا میں نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے تو بچوں نے دے دیا سوشل میڈیا پہ تو مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہنے لگا تو اسے جدوں میں گل کر دے اور ڈاڈی کر دے تو میں نے کہا تو ڈاڈی اور پولی کو چھوڑ تو یہ بتا غلط ہے کہ صحیح ہے یہ دیکھے نا سرینج جو ہوتی ہے نا جو جس سے ٹھیکہ لگتا ہے وہ کئی دفعہ جسم میں تکلیف بھی ہوتی ہے نا بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ دعائی ٹھیک ہے کہ نہیں کہ سرینج پر بیعث کرنی ہے میں نے کہا خدا کے مند ڈاڈی اور پتلی کو چھوڑ یہ بتا بات صحیح ہے کہ غلط ہے کہنے لگے آپ ابھی بھی جملے پر قائم ہے تو میں نے کہا میں قائم ہوں میں نے وہ بات شاید چھ سال پہلے کہی تھی میں نے پھر کہی میں پھر کہتا ہوں ووٹ ایک امانت ہے کیا ہے جی امانت بھئیمان کو دے دے کہ اس کے لیے سامنے والا امانت دار ہونا بھی شرط ہے بولے جی کیا تماشا ہے ووٹ امانت ہے جی ضرور ڈالیں حضرت جی آپ کیوں نہیں جاتے ہو تو میں نے کہا نہیں جاتے جب امانت دار ملے گا تو جائیں گے بھئیمان کو دے جا کے قوم کی امانت کیا تماشا ہے ووٹ امانت ہے اچھارت امانت کہتا ہے تو امانت کس کو دینی چاہیے کہ بھئیمان کو مانتا بھی جاتا ہے کہتا ہے انہیں ہے ڈاکو پر کسے روٹے دے 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 دا اب ایک قوم کا اور فلسفہ ہے میری اکل میں نہیں آتا میں کہتے چلو جی تجھ یہ دس ہو اے دوں پیڑے ہیں جو کاٹ پیڑا کےڑا ہے یہ بھی فلسفہ ہے ہے نا یہ بھی اب چل رہا ہے جی دوں پیڑے ہیں چھو بولیں ایک قل اندھی ہے نا نہیں اندھی تو من دس چھڑو میں سعیدہ صاحب کا ڈلا اندھی ہے جی دوں پیڑے ہیں چھو میں کہا زیدہ ہے یا کاٹے ہے اے پیڑا نا جی مور جو ہوتی ہے نا مور میں چھوٹے سے ایک مدرسے کا سر بھرا ہوں چھوٹے سے میں نے اپنی مور جو ہے نا وہ تالے میں رکھی بھی ہے چھپا کے مور چوری ہو جاتی ہے نا جس بندے کی تباہی اتر جاتی ہے میں تنظیم المدارس میں میرا مدرسہ رجسٹر ہے تو میں نے جب مور لگانی ہوتی ہے نا تو میں خود نکالتا ہوں تالے سے پھر میں اپنے سامنے لگاتا ہوں پھر میں وہ باپس حمال کے لگتا ہوں اس لیے کہ یہ میری مور ہے جب ہم مور ہمیں لگا کے دیتے ہیں نا ہمارے استاد سنت دیتے ہیں تو وہ ساتھ دو سائن کراتے ہیں دو تین بندوں سے اور گوائی لیتے ہیں کہندے ہیں تو اسے بھی تھوڑا سن لو منڈا قابل ہو گیا ہے کہ نہیں ایسی مور لگ جاتی ہے چھے مانندار قوم کی امانت ہے مور چھمال کے رکھی بھی ہے اور آدمی کو لگانے کی اجازت ہے ایک بچے نے مجھے ٹیلی فون کیا میں دور تھا کہنے لگا استاد جی کاغذات جمع کرانے ہیں تو پیچھے سے مور مل جائے تو میں وہ لگا دوں چونکہ میرا داخلہ جانا ہے آپ اس کو پچیس نمبر اضافی ملتے ہیں آپ مہربانی کریں سند ایشو کر دیں تو میں نے کہا مور پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن جس طرح میں لگا سکتا ہوں دوسرا نہیں لگا سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس جگہ کس صفحے پر لگانی ہے تو تو باز آجا کرنے لگا نہیں آپ مہربانی کریں میں نے فون کر دیا بچے کو کہ آئے گا تو فلان مور پڑی ہے کھول کے دے دیں اس نے مور لگا دی میں تین دن کے بعد واپس آیا تو دوبارہ آگیا کہندہ گلت لگی سی دوبارہ لگا دیا جی تو میں کہتے انہوں منایا سی فیلہ ہوئی کہ ہر آدمی کے بس کا کام ہے نہ ایسے کرو اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو نہ کرو بس کرو بڑا ہوگی یا یہ کس طرح انکر تماشا ہے کہندہ دو پیڑے ہیں رجیڑا کیوں وہ سی کٹ پیڑے دے بھی نال چلیے کیوں بھئی سربراہی مال لے کٹ پیڑے کو اوہ دو تک کٹ پیڑا جی دو تک بڑے آنے جی تو بڑھ گیا انہیں فول پیڑا ہو جانا جی یہ یاد رکھے آنے پھر وہ پھر مت سمجھنا کہ تھوڑا رہے گا پھر وہ سول لو یہ بات میرے معبوب کے گرانے کی آئے پر بڑی آلی شان ہے امام باکر حضور کی نسل کے شہزادے ایک سخص نے شکایت کی اس نے کہا حضور یہ بندہ پہلے ٹھیک تھا اوہدہ ملنے کے بعد بدل گیا ہے تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں پہلے بدل گیا تھا اب اپنی اوقات پہ آ گیا ہے اوہدہ لینے کے لیے بدلہ ہوا تھا اب اپنی یاد آپ کو کب وقت آئے گی اب پانچ سال کے بعد آپ کو گلیوں میں گریبوں سے پکوڑے کھاتے نظر آتے ہیں یہ تو مزاق اڑاتے ہیں گریبوں کا تو توہین کرتے ہیں یہ تو الیکشن کے بعد کہتے ہیں اس دفعہ الیکشن میں میں نے پچیس پیر استعمال کیے اس الیکشن میں میں نے پندرہ خطیب استعمال کیا تو الیکشن کے بعد کہتے ہیں تو ہستے جب غریب کو چھوٹ لگتی ہے نا وہ گاڑی کے پیچھے دوڑتا ہوا گرتا ہے تو انہیں مزا آتا یہ تمہارا استحصال کرتے ہیں یہ تمہارا استحصال کرتے ہیں جب غریب ڈھول پر رکس کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہیں یہ ایسی والی تھنڈی کار میں بیٹھ کر تمہارے بچوں کا تماشہ دیکھتے ہیں یہ تمہیں رسوا کرتے ہیں یہ یہ بدزوق بد لحاظ لوگ یہ تمہارا استحصال کرتے ہیں تمہیں کب سمجھ آئے گا کب تم سمجھو گے تم ان کے لئے ایک دوسرے سے جگڑا کرتے ہو تم ان کے لئے ایک دوسرے کا برا چاہتے ہو تم ان کے لئے ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہو ان کے ساتھ دو دو وجہ تک رات کو گھومتے ہو جو استحصال کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں جو ظالم ہیں مہربانی فرماؤ مہربانی فرماؤ اپنا کچھ سوچ نہ سیکھو مندہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو شریح شہادت دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ سمجھ میں آئے تو شریح گوائی اس کے عصے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے خدا رہا بس کرو ہماری نسلیں بگڑ گئیں پی اچ ڈی کرنے والوں نے چائے کے کھوکھیں لگا لی پی اچ ڈی کر گئے بچے سڑکوں پہ گھوم رہے گھوم رہے ایک بچے کو محنت کر کے اللہ نے توفیق دی تو میں نے بھی تھوڑا عصہ ڈالا اس کے انفل کرنے میں پھر اس کو پی اچ ڈی کے لیے سیٹ کی ضرورت تھی میرٹ اس کا پورا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یار تو کیوں نہیں ایڈمیشن لے رہا کہنے لگا حضرت جی میرٹ تو پورا ہے پر میرے عبدے کے پاس رشوت دینے کے پیسے کوئی نہیں انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ غریبوں کی سیٹیں بھی امیروں کے بچے لے گئے ہزاروں ڈاکٹر سلانہ بن رہے ہیں پر سارے ڈاکٹر قابل نہیں اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو رشوت کے ساتھ سیٹ پہ آئے تھے میرٹ کے میں بڑی بڑی کھلی بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ کھل کے میں بتا نہیں سکتا وہ جس نے بڑی جدو جد کر کے میرٹ بنایا چونکہ اس کی اببہ کے پاس پیسے نہیں تھے رشوت دینے کے استحصال ہوا غریبوں کے بچے آج بھی یورپ کی جیلوں میں قید ہیں وہ آج بھی وہاں لوگوں کی گاڑیوں کو ٹاکی مار کے روٹی کھاتے ہیں آج بھی غریب ماں جب ٹیلی فون کرتی ہے تو وہ تڑپتے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے ہر جگہ موجے ہیں یہ میری عراب کی غلطی ہے بس اتنا ضرور خیال کرنا غلطیاں بار بار دہرانے والے غلطیاں والے نہیں ہوتے وہ بے وکوف ہوتے وہ جان بوجھ کے کرنے والے ہوتے حق کو قبول کرنا سیکھیں جب ماسوس ہو جائے کہ حق آ گیا پھر حق کی طرف دیکھیں پھر جھوٹ کی طرف نہ دیکھیں حق پر توجہ دیں حق کو قبول کریں حق کی بات جب آپ کو ملے تو کھلے دل سے اسے تسلیم کریں آپ دیکھیں آئیمہ عربہ کا اختلاف ہے امام شافی کا فتوہ اور ہوتا ہے امام عاظم کا فتوہ اور ہوتا ہے امام احمد و حنبل کی بات ہے لیکن یہ کہتے ہیں کیا ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں یار بات وہ بھی صحیح کر رہا ہے ہو سکتا ہے جو احمد بن حنبل کی سمجھ میں آئے وہ وہ نیفہ کی سمجھ میں نہ آئے کھلے دل سے قبول کرتے ہیں کھلے دل سے حق کو قبول کرتے ہیں جب بات مل جاتی ہے رجوع کر لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں مان جاتے ہیں ڈٹتے نہیں آڑ نہیں جاتے ہیں اپنے آپ کو زید نہیں دلاتے ہیں جب حق کی حضرت عمر فاروز رضی اللہ تعالیٰ سنو پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت اتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا میدان میں سب نے کہیں نہ کہیں کتنی چھوٹیاں بڑی حکومت کی ہے انسان سے حکومت میں غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا کبھی کو مانا ہے کہ میں نے غلطی بھی کی ہے فرشتے ہیں یہ بھولیں کہ پوچھ بھی لے کہ سب آپ سے غلطی غتمی بلکل بھی نہیں بلکل صحیح سٹیٹ بلکل کوئی کس طرح کا ملک ہے کس طرح کا مزار کس طرح لوگ بات کر دیتے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ شیخ الادیس علماء انہوں نے کچھ نہیں نا تو ہزاروں صفوں پر مشتمل تفصیل شرعہ مسلم شرعہ بخاری چودہ جلدوں میں لکھی ساتھ جلدوں ہیں موٹی موٹی جس میں انہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی بارہ جلدوں میں قرآن پاک کی تفصیل لکھی اور ایک پورا صفحہ لکھا انڈ پہ انہوں نے کہنے لگے ان ان مسائل میں میں بھول گیا تھا مجھ سے غلط لکھا گیا میں رجوع کرتا ہوں یہ باتیں مجھ سے صحیح نہیں لکھی گئے پھر وہ چھوٹے ہو گئے تھے ایک پورا صفحہ لکھا کہنے لگے اس مسئلے میں پہلے میری رائے اور تھی پھر مجھے علماء نے کہا ہے دلائل دیئے ہیں تو اب میری رائے اس سے کیا بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے قبول کریں جو بات سامنے والا صحیح کر رہا ہے اس کو قبول کر لیں کوئی عرج نہیں ہم ماننے کو تیار ہے بڑا پکا حفظ کھڑا ہوتا ہے مانگایا جاتا ہے کھڑا کیا جاتا ہے کہ جہاں میں بھول گیا تو مجھے لکمہ دینا بندہ سپیشل لائے جاتا ہے تو یار جب کچھ بات بتائے اس کو مانو اصلاح کرو حضرت عمر فاروق فیدی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک بی بی لائی گیا کہا حضور اس نے زنا کیا شادی شدہ انہیں کے باوجود ابو دعو شریف میں موجود حضرت عمر کہنے لگے جاؤ روڑے مار مار کے اس کو سنگسار کر باہر لے کے جا رہے تھے سامنے سے مولا کائنات شہر خدا علی المرتضاء آگئے حضرت علی فرمانے لگے کہاں لے کے جا رہے ہو کہا حضور اس بی بی نے زنا کیا حضرت عمر نے کہا سنگسار کرو فرمانے لگے تمہیں تمہاری مار ہوئے عمر کو تم نے بتایا نہیں کہ یہ تو بیچاری مجنون ہے یہ تو پاگل ہے اس کا تو زینی توازن ٹھیک یہ نہیں بتایا کہا حضور یہ نہیں بتایا چلو واپس لایا گیا حضرت عمر کے سامنے جناب عمر کسی کی طاقت نہیں حضرت عمر کے سامنے آنکھ ہونچی کرے امیر المومنین شیطان دیکھ کے رستے بدل جائے اور نبی پاک فرمائے میرے عمر کے زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا ہے وہی عمر حضرت علی سامنے کھڑے ہو کہ کہنے لگے ابو دعو شریف حق بات آئی ہے نا حضرت علی کہنے لگے عمر بات تو پوری پوچھا کر فیصلہ دینے سے پہلے تو کہا جناب پوری بات کیا ہے فرمانے لگے تمہیں انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ عورت تو مجنون ہے بچاری کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور تم نے سنسار کرنے کا حکم دے دیا حضرت عمر دور کے ممبر سے نیزیں اترے سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع اے اللہ یہ مجھ سے کیا ہونے لگا اللہ میں بھول گیا مالی کے ایک ذہنی توازن جس عورت کا ٹھیک نہیں اس کو میں سزا دینے لگا تھا پہلے روئے توبہ کی پھر اس عورت کو کچھ تعائف دیئے پھر حضرت عمر دوبارہ بیٹھے ممبر پر اور فرمانے لگے شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے جرمیان علی موجود ہے فرمایا آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر حلات ہو جاتا آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہے یار تو حق مانتا ہی نہیں تو قبول ہی نہیں کرتا تیرے سامنے بات آتی ہے تو بگڑ جاتا ہے تیرے سامنے آتی ہے تو بگڑ جاتا ہے میں ایک جلسے پہ گیا اس تھا تو پیر صاحب نہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اب تو کوئی سمجھانی نہ سکتا پیروں نے بھی چھے چھے گوٹھیاں پہنی حالانکہ ایک جائز ہے کہہ کو نہیں سکتا ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کہہ نہیں سکتے مشکل ہے پیر صاحب اندر بیٹھے تھے اندر بیٹھ کے ہجلے میں ہی صدارت کی مجھے کس نے رکع دے دیا کہ داڑی کتنی سنت ہے تو میں نے کہا کہ مسلم شریف میں سیاوہ کامل یہی ہے کہ مٹھی سے پکڑ کے داڑی کو کٹتے تھے مٹھی سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے تو میں واپس آگیا مجھے پیچھے سے فون آیا جس نے بلایا تھا کہنے لگے حضرت صاحب ہم نے تو آپ کو اصلاح کے لیے بلایا تھا آپ جگڑا کر آئے ہیں پیر صاحب کے سارے مرید میرے گل پڑ گئے کس طرح کا مولوی مگالی ہے آج دوبارہ بھی درست کرانا تو انشاءاللہ تعالی داڑی کے فضائل پر تقریر کریں گے اور آج کو صرف سوال کا جواب دیا نا پورے دلائل دیں گے اور میں نے کہا مریدوں سے جا کے کہو کلمہ نبی پاک کا پڑا پیر صاحب کا نہیں پڑا حضور کی بات میں عمل کرو صل اللہ علیہ وسلم وہ جو حضور کی شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کرے گا وہ مولوی مانی جائے گی کیا چکر ہے کس معاملے میں لوگ علج گئے بھئی داڑی یہ زور کی سنت ہے پیر صاحب اگر غلط انداز میں رکھیں گے تو ہم پیر صاحب کی بات نہیں مانیں گے کس کی مانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میار کو بدل دے بس کرو آپ کس طرح کا میار بنا لی حضرت عمر نے کہا غلطی ہو گئی میں نے کہا چاہیے تو یہ دا پیر صاحب داڑی پوری کر لیتے انہوں نے لڑائی شروع کر دی ہے کسی کو بات بتائی جائے وہ اصلاح کرنے کی مجھے جھگڑے کے طرف آتا ہے میرے بھائی سنو حضرت عمر ہی کی دوسری بات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو نا کچھ لوگوں نے آکے بتایا کہ کچھ لوگ اپنی عورتوں کا حاکمہر بڑا زیادہ رکھنے لگ گئے اب تو خیر ساری چیزیں زیادہ ہیں باجیان لے تھے پیسے بھی زیادہ لے حاکمہر کے اندھے سوابتیر پہ یہ رکھنا ہو یہ کتوں حکم آیا ہے مجھے تو یقین کرو بفتی نہیں لب آج تک جنہیں سوابتیر پہ یہ دسیں کوئی نہیں نہ پچھلوں میں نہ آگلوں میں کوئی ملے ہی نہیں آجتا باقی سب جگہ پیسے بے با حاکمہر کی باری آتی ہے تو سب تھنڈے پڑ جاتے ہیں علاقہ حاکمہر مرد کی طاقت کے برابر ہوتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ چالیس اوکیاں چاندی سے زیادہ کوئی بندہ حاکمہر نہ رکھے ورنہ مالِ غنیمت میں شامل کر لیا جائے گا چالیس اوکیاں چاندی سے زیادہ کوئی نہ رکھے ایک بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی پیچھے بیٹھی دی پردے میں کہنے لگی عمر کیا کہہ رہے ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پچھلی بی بی چھوڑ کے نئی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو پچھلی کو ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو واپس نہ لے جب اللہ کہہ رہا ہے ڈھیروں دیا ہو آکمہر میں تو آپ کیوں کو بندی لگا رہے ہیں اب حضرت عمر کو کیا کہنا چاہیے تھا تو بی بی ہو کے مردوں کی بات میں بولتی ہے تو پنچائت کی بات میں بولی تو کوٹ کی بات میں بولی حضرت عمر فعب کوٹ کے کھڑے ہو گئے ممبر سے فرمانے لگے دیکھو ایک مرد نے بھول کر بات کر دی اور ایک عورت کو اللہ نے حق کی توفیق عطا فرما دی حضرت عمر بولے دیکھیں نا خاجہ حسن بسری تقریر کر رہے رابعہ بسریہ بھی بیٹھی تھی تو خاجہ صاحب وہ پردے میں پیچھے بیٹھی تھی خاجہ صاحب تقریر کرتے کرتے کہنے لگے رب کا دروازے اس پہ دستک دیتے رہا کرو کبھی نہ کبھی کھلی جائے گی روز توبہ کرو روز استغفار پڑھو روز دستک دو اللہ کا دروازہ ایک لے ایک دل کھل جائے گا تمہارے جناب رابعہ بسریہ پڑھ دے کے پیچھے سے بولی کہنے لگے حسن بسری کیا کہہ رہے ہو ہاں کیا ہوا فرمانے لگے پہلے یہ تو بتا رب کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے کونسا دروازہ تو کھلوارہ ہے وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے کونسا دروازہ جناب حسن بسری رحمت اللہ علیہ ممبر چھوڑ کے نیچے بیٹھ گئے ایک شخص نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے رب کریم کو تو مجھ سے زیادہ ایک بی بی جانتی ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے اللہ ڈھٹ جانا چاہیے تھا کہ بی بی کے کہا کام ہوا مردوں کی بات میں حق بات آئے اس سے قبول کرے گا کئی دفعہ چھوٹا عدمی بھی بات بتاتا ہے فلان آدمی بہت سارا لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت جی وہ فلان جمعہ میں آپ نے بات کی تھی ذرا اس کی وضاحت کر دیں سمجھ میں نہیں آئی تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یار کسی وقت اسی بات کو دورا کے کر دیں گے وضاحت کئی دفعہ لوگوں کے سمجھنے میں گلٹی ہو جائے اس میں حرج کیا ہے ڈکٹیٹر بن جانے کی کیا ضرورت ہے حق آئے تو حق کو قبول کرو حق کو قبول کرو حق پر عمل کرو حق کو اپنے قریب لاؤ حق بات ماننا سیکھو لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے چلے میں الیکشن کی بات کیا کروں ہمارے تو گھروں میں رواج کوئی نہیں اگر ہمیں پتا ہو کہ میری بیوی کا اور میری بہو کا جو جھگڑا رہا اس میں گلٹی میری بیوی کی ہے تو گلٹی کس کی نکالتے ہو ہوتی کس کی ہے بیوی کی ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ میں نے تیس سال گزارے ہیں شروع سے جذباتی ہے لیکن باہر باہر کیا نہ کس کو ہے بہو کو گلٹی کس کی تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گے جو دھر کے اندر عدل نہیں کر سکتی وہ باہر کیسے دیکھیں نا یہ چوک میں بار روڑ سے ہم نے تر ملیا سکول کے پاس سے وہاں چوک میں لڑائی ہو رہی تو کسی نے آ کے بتا دیا حاجی صاحب آپ کے بیٹے کا وہاں جھگڑا ہو گیا اب حاجی صاحب بھی حاجی صاحب کے بیٹے بھی حاجی صاحب کے دوست بھی حاجی صاحب کا سارا خاندان دنڈے اٹھائے باگ گیا چوک میں وہاں جا کے پتا چلا گلٹی تو مارے لڑکے کی ہے ہاں سارا مارے لڑکے کا پھٹ گیا ہے لیکن گلٹی بھی سپورٹ کس کی کرتے ہو جی کس کا ساتھ دینا چاہیے جی دیتے کس کا ہو ہم لوگ انقلاب برپا کریں گے ہمارے ملک میں اچھی حکومت آئے گی یہاں عدل کرنے والا حکمران آئے گی جو حاجی اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا وہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ماں ہماری بابی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے لیکن ہم اپنی امہ کو اور اپنے اببہ کو سمجھانے کی پوزیشن میں ہم انقلاب برپا کریں گے ہمارا تو مزاج ہی نہیں حق والا ہماری تو طبیعت ہی نہیں ہماری تو مزاج میں وہ بات ہی شامل نہیں آپ کو قبول کرنے والا تو کس طرح کر کے معاملہ آگے بڑے آپ کسی شخص کو یہ لفت ایک بڑا پیارا دوست آیا کرتا تھا بڑا پیارا آدمی مجھے اچھا لگتا ہے ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت صاحب برکت کوئی نہیں بڑے تویز بڑا کچھ کوئی دعا تو میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ لوگوں نے بہنوں کا عصہ نہیں دیا اور میں نے سنا بھی کہ اس نے تھا ان کی بہن اور بہنوں ہی مجھے ایک دفعہ آکے کہہ گئے کہ بڑا آپ کا مرید بنا ہوئے اسے یہ بھی کبھی کبھی بتائے تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بہنوں کا عصہ نہیں دیا تو بندہ نراض ہو جائے دوبارہ پلٹ کے کبھی آیا نہیں یہ نہیں اس نے کہا کہ دیم ہم نے دیا ہے یہ ہم انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو جب بات صحیح کہی جاتی ہے آپ بگڑ جاتے ہیں حق کو قبول کرنا سیکھیں اپنی طبیعت پر بوجھ بنائیں حق کو قبول کرنا سیکھیں سنیں نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گورنر بنایا تھا یمن کا حضرت ماز کہتے ہیں مجھ پہ کرزے چڑ گئے تو حضور نے فرمایا اتنا مالِ غنیمت میں تجھے عصہ بھی ملے گا جب جہاد ہوگا تو تیرے لئے اصولت بھی ہو جائے گی اور تُو گورنری بھی کرنا لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضور مجھے بھیج رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں رو پڑا میں نے کہا حضور میں نے نہیں جانا تو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا ماز تُو جا میرا امتی جہاں بھی ہو اگر پریزگار ہو تو اس کا نبی اس کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے تُو جا فرماتے میں گیا جب میں واپس آیا نا تو دور حضرت ابو بکر صدیق کا تھا اب کچھ مالِ غنیمت میرے پاس تھا میرے کرزے بھی اتر گئے اور جو میرے لئے حصہ مقرر تھا وہ بھی میرے ساتھ بعد میں کچھ حصے بڑھ بھی گئے لوگوں کے جیسے جیسے مال زیادہ آیا نا صحابہ میں زیادہ تقسیم ہوا تو میں نے بھی زیادہ لیا تو مجھے حضرت عمر ملے تو کہنے لگے اس طرح کارج یہ جو زیادہ حصہ تُو نے لیا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دفعہ بتا دے وہ امیر المومنین ہے پاک فرماتے میں نراز ہوا میں نے کہا جب حضور نے میرے لئے حصہ مقرر کیا تو عمر تو مجھے مشورہ کیوں لیتا ہے کہ میں اپنے مال کے بارے میں پہلے امیر المومنین کو بتاؤں مجھے غصہ آیا ہے کہتے ہیں جناب عمر کہنے لگے یار اگر تجھے میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں ویسے میں نے تجھے کہا ہے کہ تو اپنے مال کو پاک کر لیں وقت کے امیر کو بتا لیں جناب عمر بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اچھی نہ لگی جناب عمر کی بات لیکن جب میں راج کو سویا تو میں نے خواب دیکھا خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دریاں میں ڈوب رہا ہوں اور عمر میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے بچا رہے ہیں فرماتے ہیں میری تحجد کے وقت آنکھ کھلی اور میں سیدھا جناب عمر کے دروازے پر میں نے کہا عمر چل میرے ساتھ ابو بکر صدیق کی خدمت میں چلے میں نے انہیں جا کے کہا کہ حضور اس طرح کر کے اتنے فیصل مال غنیمت میں اس سے بڑے تو میں نے ہم اتنا زیادہ لیا ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں رکھتا ہوں ورنہ آپ مال غنیمت میں مال خزانہ میں قومی خزانے میں جمع کرنے جناب عمر صدیون عبو بکر صدیق فرمانے لگے ماز اللہ تجھ سے راضی ہو اللہ کا رسول تجھ سے راضی ہو ابو بکر تجھ سے بڑا راضی ہے تو لے جا اپنے بچوں کو کھلا مجھے امید ہے اس مال کے بارے میں رب قیامت میں تجھ سے سوال نہیں کرے میرے بھائی حق بات جب آپ تک پہنچتے ہیں یار ہم اپنے آپ کو جہاں غلط ہوتے ہیں مانتے ہیں کیوں نہیں ہم تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں ہم حق بات کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں ہم مان کیوں نہیں لیتے ہیں کہ عزت کا کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہئے یاد رکھو اگر ماننے کا مزاج بن جائے تو تعمیر ہونے لگ جاتی ہے بڑی سادی سی مثال ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیوار کی اس کونے میں غلطی آگئے یہ گر جائے گی تو وہ دیوار نئے سرے سے بان جائے گی لیکن اگر آپ یہ مانے گے نہیں نا کہ اس دیوار میں کمزوری ہے تو دیوار کبھی دوبارہ بولیے تو پوری چھچ کے گرنے کا خطرہ ہے اگر ایک غلطی مان کی اس کی اصلاح کر لوگے تو باقی ساری عمارت بات جائے گا لیکن اگر اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کروگے تو باقی کی ساری عمارت بھی گر جائے گی اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ جو ایک گناہ ہوتا ہے وہ باقی گناہوں کو دعوت دیتا ہے باقی گناہوں کو گھیرتا ہے باقی گناہوں کو لاتا ہے ایک نصیحت کرنے کو میرا دل کرتا ہے وہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کو اپنے دل کی بات بتا دی کہ ووٹ امانت ہے تو بھائیمان کو امانت سومپنی نہیں اب اگلی بات ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ووٹ دینا بھی ہے اور آپ کسی کے سپوٹر ووٹر بھی ہیں تو میربانی کریں اپنے مخالف کی عزت نہ اٹھا لیں کم مسکم یار چونکوں میں بیٹھ کے لوگ بیٹیوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں بہنوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ پیچھے سے گئے ہوئے گڑے ہوئے مردےوں کھیڑ کے لاتے ہیں یہ لوگ تو پانچ سال کے بعد ہلکے میں آئے ہیں انہوں نے واپس چلے جانا ہے جو دیوار کٹھی ہے ان لوگوں نے کٹھے رہنا ہے جو ایک گلی کے ہیں انہوں نے گلی میں مہربانی کریں ایک دوسرے ایک دوسرے کو گھورے نہیں بغز نہ پیدا کریں اتنی تو اجازت دے نا جب آپ کا ملک جمہوری ہے تو ہر بندے کو اجازت ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے تو ایک دوسرے ایک تو نفرت سے دیکھنا گالم گلوش کرنا تعلقات ختم کرنے کی بات کرنا اور یہ کہنا کہ الیکشن گزر جائے تو پھر تجھے دیکھوں گا یہ یہ اخلاق والی قوموں کا شیوہ نہیں ہے یہ محضب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے آپ الیکشن لڑے لیکن انسانوں سے نہ لڑے آپ الیکشن لڑے لیکن یاد رکھیں غلط لوگوں سے نہ لڑے میں نے تو اپنے ملک کی جب میں عالمی تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے نہ کوئی سیاست دان اچھا رہنے دیا ہے نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی نہ کوئی ایوروکریٹ ہم نے سارے ادارے خود بدنام کر لیے جب لوگ ہماری تصویر بار سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان میں کوئی بندہ بھی اچھا نہیں ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کو صحیح نہیں رہنے دیا ہم نے اتنی اتنی اور آج مجھے ایک دوست نے ٹیلی فون کیا وہ ایک جماعت سے بستہ ہیں تو چونکہ ہمارے مسئلہ کی ہے تو مجھے بھی امدردی ہے کسی مقصد کیلئے انہوں نے فون کیا تو مجھے کہنے لگے کہ کسی مولوی کی زبان سے کوئی سخت لفظ نکل آئے تو سارا میڈیا اچھالتا ہے تو سیاست دان گندیاں گا لیا دے تو ان کے لیے جائز ہے کہنے لگا ان کو بھی پوچھو تو میں نے کہا یار چھوڑو میڈیا کا بھی تو اپنا مزاج ہے وہ بھی تو اپنے مزاج کے مطابق چلیں گے بہر حال ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر والے کو زیادہ ہی محذب ہونا چاہیے زیادہ ہی محذب ہونا اس کا بہت اچھا ہونا ہی زیادہ اچھا ہے الیکشن ضرور لڑے قربتیں نہ توڑے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کے قابل نہ ہو باقی جو انقلاب کی بات ہے میں چھوٹا سا میرا میرا تجزیہ ہے میں کوئی اتنے اچھے حالات بعد میں بھی نہیں دیکھ رہا مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی مجھے کچھ ایسا نہیں لگ رہا کچھ کوئی تبدلتی ہوئی چیز مایوسی نہیں ہے یہ یہ مایوسی نہیں انشاءاللہ تعالی یہ وطن بڑا قیمتی ہے اس میں بڑی روشنی آئے گی انشاءاللہ تعالی لیکن جو پراسس ہونے جا رہا ہے اس پراسس کی بنیاد پر کوئی بہتری کے چانس میری سمجھ میں تو نہیں آ رہے بس ایسا ہی ہوا ہے کہ پرانی گاڑی پر لوگوں نے نئی نمبر پلیٹ لگا دی ہے تو بھئی انجن تو اس کا وہی ہے اس کے اندر کھاتا بھی سارا وہی ہے گاڑی انجن کے زور پر چلتی ہے نمبر پلیٹ کے زور پر نہیں چلتی بدلنی ہے تو گاڑی بدلو چلے اگر آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے تو میری گلتی سمجھ لیں یہ ضروری تھا سمجھانا نمبر پلیٹ بدلو گے تو گاڑی اگر دھوما دیتی تھی تو دھوما دیتی ہی رہے گی اور اگر وہ کہیں بیچ راہے میں باند ہو جاتی تھی تو باند بھی ہوئی جائے گی اور اگر کہیں اس کی لائٹیں وہاں ڈیم ہوتی تھی جہاں روشنی کی بڑی ضرورت ہے تو وہ لائٹیں ڈیم ہوئی جائیں گی نمبر پلیٹ نہ بدلو بدلنی ہے تو پوری گاڑی بدلو نمبر پلیٹ بدل کے نئی پالش کر کے ہمیں دھوکا نہ دو ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو نعرے لگا لیتے ہوں گے مجھے تو ہسی آتی ہے جب ایسے لوگوں کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور اس پر نئی لگانے والے پہ ہسی آتی ہے کہ یار تو کس مزاج کا آدمی ہے ابھی تک نعرے لگا رہا ہے ابھی تک کس طریعت کا تو آدمی ہے اس لیے مہربانی کریں الیکشن ضرور لڑیں گالم گلوچ اور اپنے مالے دیو